موسیقی اسلام علیکم میرے دوست میرے دوست میں آپ کا دوست نظیر گلو بجیر سرہ تھر سے ایک خوبصورت ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ حاضر ہوں اور اس سفر میں میں آپ کو تھر کے خوبصورت اور حسین گاؤں کے مناظر اور گاؤں بھی وزٹ کراؤں گا اور بہت سارے اچھے اچھے مناظر میں آپ کو دکھاؤں گا تو میرے دوست اس سفر میں آپ میرے ساتھ بنے رہیں میری کوشش رہتی ہے کہ میں آپ کو تھر کے خوبصورت اور حسین مناظر دکھاؤں اور تھر کا آپ کو سیر کراؤں تھر کا سفر جو ہے وہ کرواؤں روٹوں راستوں پہ گاؤں ہیں اور تھر میں کس طرح کے زندگی ہے وہاں کا رہنا وہاں کا اٹھنا بیٹھنا وہ سب کچھ میں آپ کو دکھاتا رہتا ہوں تو میرے دوست اس خوبصورت ویڈیو میں بھی آپ کو تھر کا خوبصورت گاؤں دکھاؤں گا اور وہاں آپ کو وزٹ بھی کرواؤں گا تو ابھی اس گھر میں میں پہنچاؤں تو یہ گھر چاچو کا گھر ہے اور چاچو آج آپ دوستوں کے ساتھ پھر حاضر ہے اور چاچو آج جو نہ وہ اس جھوپڑے کے اندر چاچو کا ایک چھوٹا سا دکان ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا اور اس دکان پہ چاچو کا کچھ نہ کچھ گزارہ ہوتا ہے تو یہ جھوپڑا آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کے اندر چاچو سے جو نہ وہ میں نے ریکرسٹ کی میں نے چاچو دکان ضرور دکھائیں اور اپنا جو نہ وہ گزر سفر کا ذریعہ ضرور بدائیں تو چاچو پہلے جو نہ وہ اپنی تصویر جو اس جھوپڑے کے اندر رکھی ہوئی ہے یہ چاچو اپنی تصویر جو نہ وہ آپ دوستوں کو دکھانے کے لئے مجھے بولا کہ یہ دوستوں کو ضرور دکھانا تو یہ چاچو کی تصویر ہے جو کہ یہاں جھوپڑے کے اندر جو نہ وہ سجا رکھی جس طرح کمروں کے اندر جس طرح کوئی بڑھوں کی اپنی تصویریں جو نہ وہ لگا کر رکھتے تو چاچو انہیں بہت شوق کے ساتھ اور یہ چاچو کا جو نوہ شاپ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پیٹی کے اندر یعنی اس باکس کے اندر جتنا بھی سامان آتا ہے شاپ کا کھانے پینے کا ہے جو بچوں کے جس سے رہے ٹروفیاں وغیر ہے چپس وغیر ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ یہ چاچو کا ایک چھوٹا سا دکان ہے میں نے چاچو سے معلوم کیا چاچو اس بے اپنے کا کتنا گزارہ ہوتا اور کتنی بچہ تو ہوتی تو چاچو نے بولا یہ روزانہ تقریباً تین چار سو روپے کا سامان بیٹھتا ہے یہاں پی کے آر کرنسی کے مطابق پانچ چھ سو روپے کا روزانہ دھندھا ہوتا ہے اور اس میں ایک دو سو روپے مل جاتے ہیں تو یہ گھر کے اندر چھوٹا سا تکان چاچو نے رکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جھوپڑے کے اندر اور مزدوری بھی کرتے ہیں چاچو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تھوڑا ایک سو دو سو روپے یہاں سے بھی مل جاتے ہیں اور اس جھوپڑے کے اندر یہ مور کے پنک جو نے وہ بھی چاچو نے سجا رکھے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں موروں کا دیس ہے تھر میں ویسے مور پرندے بہت مقدار میں جو انہوں ہو رہتے ہیں تو دیکھو بہت ہی منفرد زندگی ہے یہاں یہ چار پائی پڑی ہوئی اس کے تین پائی ایک پائیہ بھی ٹوٹ گیا ہے یہ بھی چاچو کے جھوپڑے کے اندر پڑی ہوئی تھی تو چاچو نے بولا یہ کچھ کام وغیرے سے جیسے جو انہوں رہ گئی تھی ابھی اس کا جو انہوں پاوہ ہے وہ لگانا ہے جس طرح یہ چار پائی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آئینہ بھی لگا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر چہرہ وغیرے دیکھا جاتا ہے یا میک اپ شیک اپ وغیرے کیا جاتا ہے جاچو کے اوروز تو میرے دوست بہت ڈیفرنس زندگی ہے یہاں دھر کی اور جھوپڑا اندر سے کس طرح سے بنا ہوئے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بہت سارے جو سامان وغیرے رکھے ہوئے ہیں جس طرح یہ آپ بالٹی آپ کو نظر آئی ہے یہ دودھ وغیرے نکالنے کے لئے اور یہ چاچو نے اپنے جیب سے جو نا وہ ایک تصویر نکالی ہے جو آپ کی جوانی کی ہے تقریب 20-25 سال کے ایج کی یہ دیکھو اور یہ بھی تقریب 30-35 سال کے ایج کی ہے یہ بھی چاچو نے اپنی جوانی کی تصویر آپ دوستوں کے دکھانے کے لئے مجھے کہا اور بہت سارے تصویر ہیں جو چاچو کے جیب کے اندر موجود ہیں جو کہ کٹنگ کی ہوئی ہے اور یہ دیکھو یہ چاچو کے چاچو جانے اس کی تصویر ہے یہ بزرگ لوگ جو ابھی اس دنیا میں نہیں رہے لیکن چاچو نے اس تصویر کو اپنی دل کے ساتھ لگا کر رکھی ہیں اور اپنے بڑوں سے اتنا پیار کر دیئے یہ چاچو کے بابو جانے اللہ پاک جو جنت میں درجات بلند کرے آپ دوستوں سے بھی ریکوست ہے کہ آپ کی دعائیں کریں چاچو کے بابو کے لئے چاچو کے اور اب بزرگوں کے لئے یہی اپنے پیاروں سے محبت کا ایک مثال ہے جن کی تصویر کو چاچو نے اپنے جیب کے اندر جو جیب میں اپنے ساتھ اپنے دل کے ساتھ رکھی ہوئی ہے تو یہ جھوپڑا چاچو کا اندر جو بستر وغیر پڑے ہوئے ہیں بہت غریب سا سادہ سا جنہوں ماحول ہے یہاں کا تو میرے دوست بہت ہی الگ سی زندگی ہے یہاں تھر کی ڈیزرٹ کی یہاں گربت والی زندگی ہے یہ چاچو جنہوں آج ایک جھوپڑا نیا بنا رہا ہے لکڑیوں کا جھوپڑا جس طرح ہے وہاں کی مقامی زبان میں اس جھوپڑے کو ٹاٹی والا ٹاٹی آر چون رو بولے جاتے چون رو جھوپڑے کو بولا جاتا ہے اس کو ٹاٹی کا مطلب کہ لکڑیوں کے ساتھ سارا کچھ بنا جاتا ہے یہ چاچو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں یہ ریت کے اندر جو نا وہ سراخ بنا کر اس کے اندر لکڑیاں فسائیں گے اور یہ جھوپڑا بنا رہا ہے تو کس طرح سے بہت محنت اور مشکت والے زندگی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے دوست یہ ریت کے اندر سراخ بنا کر بنا کر سراخ کے اندر لکڑیاں ڈالی جائے گی اور اس کے بعد یہ جھوپڑا بنے گا جس طرح گول ایک لکیر پائے گی یہ پہلے سے اور اس لکیر کے اوپر یہ سراخ بنا جا رہے ہیں جس طرح آپ وہاں دیکھ رہے ہیں یہ پہلے سے جھوپڑا بنا ہوا ہے اسی طرح کا یہاں جھوپڑا بنے گا تو چاچو نے چارہ وغیرے رکھنے کے لیے یہاں جھوپڑا بنایا اور گرمی کے دنوں بھی اس جھوپڑے کے اندر بیٹھا جاتا ہے تو یہاں جب ہوایں چلتی ہے گرم ہوایں چلتی ہے تو یہ جھوپڑا برکل گرمی کی موسم میں وہ تھنڈا رہتا ہے اور جون اس کے اندر جون وہ بہت ہی پروسکون والی زندگی ہوتی ہے جھوپڑے کے اندر کیونکہ جب باہت ہوایں لگتی ہے تو جھوپڑے کے اندر جون وہ جو بھی ہوا آئے گی وہ تھنڈی ہوا آئے گی کیونکہ جب جون جولائے کا یہاں ماہینے ہوتے ہیں تو وہاں بہت ہی گرم ہوایں یہاں رہتے ہیں ڈیزرٹ میں یہاں تھرپارگر میں چلتی ہیں تو بہت ہی الگ سی زندگی ہے جس طرح یہ بچے بیٹھے ہوئے چاچو کے ساتھ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا جون وہ یہاں گھر کا ماہول ہے اور میں نے کوشش کی چاچو کے ساتھ جون وہ کچھ میری کوشش رہتی ہے چاچو جون بہت ہوئی اچھے جونہاں زندگی تھر کی زندگی اس کے بارے میں جونہاں اچھے اچھے مناظر آپ کو پیش کرتے ہیں اور دکھاتا ہے اور اس کے بارے میں بات کرتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے سوراہ بنائے اور اس کے بعد اس کے اندر لکڑیاں جونہاں وہ لگا دیئے چاچو نے تو ابھی یہ اسی طرح سے لکڑیاں لگے گی اور اس کے بعد اس کو سامپڑی نامی جونہاں دی جائے گی یہاں سے نیچے سے اور یہ جھپڑا جونہاں وہ بنے گا انشاءاللہ یہ جھپڑا آخری جب کنڈیشن میں آئے گا تو اس کا ویڈیو میں بھی آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گا تو میرے دوست اس ویڈیو کو آپ لائک ضرور کریں میں نے آپ کو اچھے چھے جونہوں وہ مناظر دکھائے اور تھرک کے جونہوں بارے میں میں نے آپ کو بتایا تو میری کوشش رہتی ہے اور رہے گی انشاءاللہ میں آپ کو اس طرح کی اچھے چھے مناظر دکھا دے رہا ہوں گا تو میرے دوست اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور تھرکاروں جاری یوٹیوب چینل پر پہلی باہر آئے تو میرے دوست آپ سے ریکیو ایس ٹیک اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ اسے ہی خوبصورت مناظر میں آپ کو بار بار دکھا دا رہتا ہوں چاچو کے لئے بھی دعائیں کریں ہمارے لئے بھی دعائیں کریں اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر و اور دھیر ساری خوشیاں آپ کے جھولیوں میں آئے اور اللہ پاک جو انہوں آپ کو زندگی سہتیابی عطا کرے اور آپ کے بزرگوں کو سہتیابی عطا کرے اور جو آپ کے بزرگ اس دنیا میں نہ رہے اس کی جو نوے لپک جنت نصیب کرے تو ہمارے دعائیں آپ دوستوں کے ساتھ ہیں تو میرے دوست اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو خدا حافظ